اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ و طالبات اردو اطالیق یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودری محمد شریف آرائیں آپ سے مخاطب ہے عزیز طلبہ و طالبات فیڈل بورڈ اسلام آباد پاکستان گیارویں اور بارویں جماعت کی اردو حصہ ماروزی کے بیس میں سے بیس نمبرز لینے کے لیے دیئے گئے لنک پر کلک کر کے سبسکرائب شیئر کیجئے اور گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ لیکچرز کے اس سلسلے کے ہر نئے لیکچر کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے جے اس سلسلے کا پہلا لیکچر حاضر خدمت ہے سامعین ناظرین جس کا موضوع ہے سنائے بدائے علمِ بدی میں لفظ بدی جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے یہ اسم مذکر ہے مؤنس بدیہ ہے بدی کے لغوی معانی عجیب انوکھا نادر اچھوٹا موجد خالق بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا بدی اللہ تعالی کا صفاتی نام ہے علمِ بدی کی تعریف اسطلاحی تعریف ایسا علم جس کے ذریعے کلام میں لفظی اور مانوی خصوصیت کی بدولت اچھوٹا پن پیدا کیا جائے علمِ بدی کہلاتا ہے ایک انتہائی آسان اور سہل ایکزمپل کے ذریعے سے مثال کے ذریعے سے میں علمِ بدی علمِ بیان علمُ الصرف علمُ النحو اور سناعِ بدائے یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں سب سے پہلے یہ کہ ہم ایک پلات خریدتے ہیں اور پلات خریدنے کے بعد اس میں ہم اس کی بنیادیں گھر بنانے کے لیے مکان بنانے کے لیے اس کی بنیادیں خودواتے ہیں بنیادیں خودوانے کے بعد ان بنیادوں میں ترتیب سے پہلے پہلی اینٹ رکھتے ہیں اور اس کے بعد دوسری پھر تیسری اور بلکل سٹیٹ لائن میں بنیاد میں ہم اینٹیں لگاتے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد بلکل سیدھی دیوار اور اوپر کی طرف لیول میں بلکل دیوار ہم دیواریں قائم کرتے ہیں تب دیواریں قائم کرنے کے بعد دیواریں بنانے کے بعد ہم اس کے اوپر چھت ڈالتے ہیں لینٹر ڈالتے ہیں اور یہ دیواریں اس وقت یہ دیواریں بغیر پلستر کے ہیں لینٹر بغیر پلستر کے ہیں سب سے پہلے نمبر پر ہم نے کیا کیا یونٹس یعنی اینٹ ایک اینٹ رکھی پھر دوسری پھر تیسری اس طریقے سے ترتیب میں اینٹیں لگاتے گئے تو یہ علم اس دیوار بنی تو یہ علم اس صرف ہے علم اس صرف جو ہے یہ وہ علم ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ایک لفظ سے بہت سارے الفاظ بناتے ہیں ان کو ترتیب دیتے ہیں اور علم اس صرف کی حیثیت بنیاد کی ہے کلام میں یہ گویا جو ایک بیلڈنگ ہے ایک گھر ہے یہ کلام کی حیثیت ہے بمنزلہ کلام کلام بمنزلہ گھر اور عمارت کے ہے اور اس عمارت کی بنیاد علم اس صرف ہے جس طریقے سے کلام مختلف الفاظ کے مجموعے سے بنتا ہے تو جس طرح دیوار اینٹوں کے مجموعے سے بنتی ہے دیواریں بنتی ہیں تو اسی طرح کلام جو ہے وہ بھی مختلف الفاظ کے مجموعے سے بنتا ہے تو گویا ایک لفظ سے دوسرا دوسرے سے تیسرا اور تیسرے لفظ سے چوتھا لفظ بنانا مصدر سے اسم مصدر سے ہم مختلف فعل بناتے ہیں اور الفاظ کی صورتیں بدلتی جاتی ہیں تو یہ علم اس صرف ہے بنیاد علم اس صرف ہے علم اس صرف جو ہے وہ کلام میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں عمارت کی بنیاد یہ علم اس صرف ہے کلام کی بنیاد اس کے بغیر ہم کلام نہیں بنا سکتے ایک لفظ سے دوسرا دوسرے سے تیسرا یعنی فیل فیل سے فائل اور اسی مصدر سے فیل مصدر سے فائل پھر مصدر سے ہی مفعول بناتے ہیں اب اس کے بعد ہم نے دیواریں قائم کر لیں اس کے اوپر چھت ڈال لی لیکن پلستر نہیں کیا اب یہ پلستر علم النہو کی معنی ہے بغیر پلستر کے دیواریں اور چھت یہ علم النہو ہے مطلب اس کا یہ ہوا کہ ہم الفاظ کو ترتیب دے کر الفاظ کو جوڑ کر الفاظ کو ملا کر ایک جملہ بنا لیتے ہیں ایک جملہ بنا لیتے ہیں کہ فیل فائل اور مفعول ان لفظوں کو ترتیب دے دیتے ہیں ترتیب دینے کے بعد یہ ایک جملہ بن جاتے ہے وہ مانند ان دیواروں کے ہے مانند اس چھت کے ہے جو کہ بغیر پلستر کے مطلب یہ ہوا کہ بغیر پلستر کے دیواریں ہم نے کھڑی کر لی اور اس کے اوپر چھت بھی ڈال لی اور دروازہ بھی لگا لیا اب اس کے ہر کے اندر گزارہ کرنے کے لیے کرائے سے جان چھڑانے کے لیے ہم اس کے اندر ہائش اختیار کر سکتے ہیں تو یہ گویا جملہ بنانے کے مترادف ہے جس طرح کلام کے لیے ہم نے جملہ بنا لیا علم صرف کے ذریعے سے علم صرف میں جملے کے جوڑ توڑ کیے جاتے ہے کون سا لفظ فائل ہے اور کون سا لفظ مفعول ہے اور کون سے متعلقات فعل ہیں اور کون سے امدادی افعال ہیں معاون افعال ہیں اور ترکیب جو ہے جملوں کی ترکیب کا علم ہمیں یہ فن علم نحف سے حاصل ہوتا ہے نمبر ون علم صرف عمارت کی بنیاد کی معنی تھے نمبر علم نحف یہ بغیر پلستر کے دیواریں اور چھت کی معنی تھے کلام میں نمبر تھری دیکھ رہے ہیں آپ علم بیان علم بیان یہ پہلے سادہ اور سمپل جملے تھے فیل فائل اور مفعول کے ذریعے سے جملہ بنا دیا ترکیب بنا دی اس کے بعد جملہ سادہ اور سمپل تھا اب ہم نے کیا کیا جس طریقے سے یہ دیواریں پہلے سمپل تھیں سادہ تھی بغیر پلستر کے تھی اب ہم نے اس گھر کا پلستر کروا دیا تو اس گھر میں اور دیواروں میں اور چھات میں فینشنگ آگئی صفائی اور سترائی پیدا ہو گئی پہلے کی نسبت یہ ہمارا گھر یہ ہمارا مکان یہ ہمارا کمرہ خوبصورت محسوس ہوا خوبصورت لگا اور علم بیان جو ہے جو ہم نے علم نحف کے ذریعے سے جملوں کی ترقیب میں جملے بنا لیے تو اب ان جملوں میں علم بیان جو ہے وہ پلستر کی حیثیت رکھتا ہے کہ ان جملوں جملوں میں مزید تھوڑی سی سجاوٹ خوبصورتی اور بہتری پیدا ہو جاتی ہے علم بیان کے ذریعے سے جس میں تشبیح استعارہ اور کنایہ مجاز مرسل یہ جب ان استلاحات کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اس پلستر کی معنی ہے تو ان کے ذریعے سے کلام میں جملوں میں تھوڑا سا خوبصورتی پیدا تھوڑی سی خوبصورتی مزید بڑھ جاتی ہے اور نمبر فور نمبر فور جو ہے اس میں بیٹا یہ دیکھئے علم بدی ہے نمبر فور پہ اور علم بدی جو ہے اس گھر اور اس مکان اس کمرے کی رنگ اور روغن اور نقش و نگار کی معنی دیں جس طریقے سے یہ گھر بنانے کے بعد اس کی دیواروں پر دیکھ رہے ہیں آپ کے پلستر کر دیا گیا اور اور اب ہم نے فرنٹ والی دیوار جو ہے اس کو بھی پلستر کر دیا گیا تو یہ علم بدی ہے کلام میں علم بدی جو ہے جس طرح اس گھر گھر کو پلستر کے بعد رنگ و روغن اور نقش و نگار کرنے سے مزید خوبصورتی پیدا ہوئی مزید اس گھر کا حسن بڑھ گیا تو اسی طرح کلام میں علم بیان کے علاوہ علم بیان کے بعد علم بدی جو ہے اس کے ذریعے سے کلام میں مزید حسن مزید جمال مزید خوبصورتی پیدا کی جاتی ہے جس طرح اس گھر کو رنگ و روغن اور نقش و نگار کے ذریعے سے مزید سجا دیا گیا اور خوبصورتی پیدا کر دی گئی تو یہ علم بدی ہے اور یہ علم بدی کلام میں رنگ و روغن اور نقش و نگار کی حیثیت رکھتا ہے میرے خیال میں آپ لوگوں کو بہت خوبصورت انداز میں بہت آسانی سے علم بیان علم بدی علم نحو اور علم صرف یہاں سے چلیے گا نمبر ون پہ علم صرف نمبر ٹو پہ علم نحو نمبر تھری پہ علم بیان نمبر فور پر علم بدی یہ ترتیب یاد رکھئے گا اور اسی طریقے سے پہلے بالکل سادہ اس کے بعد تھوڑی سی فینشنگ صفائی ستھرائی آگئی اس کے بعد مزید صفائی ستھرائی آگئی اور اس کے بعد اس سے زیادہ سجاوٹ اور نقش و نگار اور خوبصورتی پیدا ہو گئی تو علم بدی جو ہے اس میں سنائے بدائے ساری کی ساری اس میں آتی ہیں اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو علم بدی کی تعریف آپ نے سمجھ لی اب ہم سنائے کی طرف آگے بڑھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنائے سناعت کی جمع ہے اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے یہ یاد رکھئے لازمی ہر لفظ کی اصل آپ کو معلوم ہونی چاہیے ہر اسطلاح کی کہ یہ لفظ کس زبان کا ہے سنائت کی جمع ہے سنائے سنائت کی جمع ہے اور یہ اسم اسم معنس ہے سنائت کے لفظی معانی ایک لفظ کے کئی کئی لفظی لغوی اور حقیقی معانی ہوتے ہیں عربی میں تو بہت سارے اس کے معانی ہیں سنائت کے سنائت کا معنی پیشہ ہنر دستکاری بنائی ہوئی چیز مسنوعی چیز مسنوعی چیز مسنوعات سجاوٹ کاری گری حسن کاری نکتہ آفرینی غیر حقیقی ہونا مسنوعی ہونا اب علم بیان کی تعریف علم بیان کسے کہتے ہیں علم بیان یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اصل عربی ہے اس کی اسم مذکر ہے علم بیان کا موضوع ہر علم کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے اور مقصد ہوتا ہے غرض ہوتی ہے تو جس طرح قرآن پاک اس کا موضوع انسان ہے اور اس کا مقصد ہدایت انسان ہے تو علم بیان کا موضوع لفظ اور اس کا معنی ہے علم بیان کی تعریف وہ علم جس میں ایک معنی کو مختلف اور متعدد طریقوں سے ظاہر کرنے سے بحث کی جاتی ہے علم بیان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی بات کو کس طرح مختلف طریقوں مختلف طریقوں سے بیان کیا جائے کہ ایک کے معنی دوسرے سے زیادہ واضح اور دل کشوں عزیز طلبہ و طالبات اس کے بعد علم بیان کے موضوع کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں سمجھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ علم بیان کا موضوع کیا ہے علم بیان کا موضوع دیکھیں آپ خاکہ میں دیکھ رہے ہیں کہ لفظ اور معنی علم بیان کا موضوع لفظ اور معنی ہے اور علم بیان کا مدار اور انحسار جو ہے وہ کس چیز پر ہے وہ یہ چار چیزیں ہیں چار مجاز مرسل مجاز مرسل کنایا یہ چاروں استلاحات علم بیان سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے ذریعے سے جیسا کہ آپ نے یہ دیکھئے جیسا ان کی حیثیت تشبیح استعارہ اور کنایا مجاز مرسل کی حیثیت اس بلڈنگ میں اس بلڈنگ میں جس طرح پلستر کی ہے پلستر کی حیثیت ہے اس طرح کلام میں علم بیان کی حیثیت ہے کلام میں علم بیان کی حیثیت بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ اس گھر میں سادہ دیواروں کے بعد اس کے ان دیواروں پر اور چھت پر پلستر کر دیا جائے تو فنشنگ پیدا ہو جاتی ہے صفائی اور ستھرائی آ جاتی ہے تو اسی طرح علم بیان کے ذریعے سے کلام میں صفائی اور ستھرائی اور فنشنگ پیدا ہو جاتی ہے تم عزیز طالبہ و طالبات آج ہمارے اس سلسلہ لیکچر کا پہلا لیکچر مکمل ہوا اختتام پذیر ہوا اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کی پів Ash ہمارے مکمل ہقا تصالی